الحمد والنعامت لکو المر حج کا پیغام حج کے مختلف مناسق کنکری مارنے صفہ اور مروہ کے درمیان دورنے اور خانہ کعبہ کے تواف کرنے کا مقصد اللہ کی یاد قائم کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے ارشاد ربانی ہے ایام معلومات اور تاکہ ان مقررات دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو حج کے اس پورے سفر میں حاجیوں کے لئے تعلیم و تربیت کا بڑا محصر سامان ہے اس کے تمام مراسم انسانیت کو اللہ کی پہچان اور اس کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں حجاج اپنی پچھلی زندگی میں کیے گئے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہمارا راستہ اور اس راستے پر چلنا اور ان کی سنت کا اتباہی ہماری آئندہ زندگی کا مقصد ہوگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں